السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تندوری چائے گھر پہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ تو پیارے دوستو یہ تندوری چائے میں نے ٹرائی کی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے بس جیسے نورملی آپ چائے گھر میں بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اور بہت ہی مزے کی یہ چائے بنے گی تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ڈھابے سٹائل کی تندوری چائے بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستو مٹی کے برتن جس کے اندر آپ نے تندوری چائے بنانی ہے جس سے فلیور آئے گا اس کو ایک چولے کے اوپر رکھ دیں جلنے کے لئے تو یہ تھوڑے سے لال ہو جائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک تیز آنچ کر کر اور دوسری سیڈ پر چولے پر چائے بنانا سٹارٹ کر دیں یا پانچ منٹ پہلے بھی آپ مٹی کے برتنوں کو جلانے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں تو پیارے دوستو چائے بنانا بس سب ہی بنا لیتے ہیں بس تھوڑی سی آپ ترطیب کو سیدھا کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی چائے بہت ہی زبردست بنے گی تو میں نے لے لیا ہے تقیباً ایک کپ سے زیادہ پانی تھوڑی سی ادرک اس کے اندر لی ہے دارچینی لیں گے اور پانچ سے چھے ادرک الائچی ہیں تو یہ تمام چیزیں دوستو فلیور کے طور پہ ہیں اس میں سے جو آپ کو اچھی نہ لگے آپ سکپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو دو چمچ چھوٹے چمچ اس کے اندر میں پتی کے شامل کر رہا ہوں اور سب سے پہلے کعوہ بنائیں گے تو بیارے دوستو کعوے کو چار سے پانچ منٹ ہم نے پکا لیا ہے بس چائے بنانے کے اندر ایک دو باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی چائے بہت ہی اچھی بنے گی سب سے پہلے آپ جب بھی چائے بنائیں سادی بنائیں یا تندوری چائے بنائیں اس کا کعوہ پہلے بنائے کریں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور چائے کے اندر جو کچھا بنا جاتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا تو جتنا دوستو اس کے اندر میں نے پانی شامل کیا تھا اس سے ڈبل میں دودھ لے رہا ہوں تو یہ بہت ہی اچھی سی ایک نارمل سی چائے بنے گی یعنی کہ جتنا پانی اس سے ڈبل آپ دودھ لے لیں تو تھوڑا سا کلر مجھے اس میں کم لگ رہا ہے پتی کے اندر تو ایک چمچ اس کے اندر میں پتی کا اور ایڈ کروں گا اور تقریبا دودھ ڈالنے کے بعد بھی اس کو پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے پکائیں گے اور اس طرح سے آپ اس کو پھینٹتے رہیں گے تو ایک تو پتی کا کلر بھی اچھا آئے گا اور چائے کا جو فلیور ہے وہ بھی زبردست ہوگا اور اس پہ اتنی زیادہ ملائی بھی نہیں آئے گی تو شگر دوستو ہمیشہ چائے کے اندر کوشش کیا کریں تھوڑی سی کم ایڈ کیا کریں کیونکہ شگر تھوڑی سی زیادہ چائے کے اندر چلی جائے تو اس کا سارا کا سارا فلیور جو ہوتا ہے چائے کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو میں نے چار چمچ اس کے اندر شگر کے ایڈ کی ہیں چھوٹے والے چمچ تو ماشاءاللہ سے دودھ ایڈ کرنے کے بعد تقیباً پانچ سے چھ منٹ میں نے اپنی چائے کو پکایا ہے اور کلر آپ اس کا دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ رہا ہے اور مسلسل اس کو میں اسی طرح سے پھینڈ کر رہا ہوں تو پھینڈنے سے بھی دوستو چائے بہت اچھی بنتی ہے تو بس ایک منٹ کے لیے زیادہ زیادہ اس کو میں اور پکاؤں گا تو دودھ ڈالنے کے بعد دوستو زیادہ دیر بھی آپ چائے کو نہ چھوڑا کریں اس سے دودھ گاڑا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے چائے آپ کی زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتا چلنجی چائے ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے اور دوسری سائیڈ پر جو ہم نے مٹی کے برتن رکھے تھے وہ بھی چولے پر رکھے ہوئے ہیں تو اس کو ایک برتن کے اندر چھان لیتے ہیں ساری کی ساری چائے کو تو اب اس کو ہم نے تندوری فلیور دینا ہے اس کے لیے مٹی کے برتن ہمارے ریڈی ہیں بلکل اچھی طرح سے گرم ہو چکے ہیں ایک چھوٹی سی کڑائی رکھیں گے اور اس کے اندر مٹی کا برتن رکھ کر چائے اس میں اڈ کریں گے تو ماشاءاللہ سے دوستو یہی طریقہ ہے تندوری چائے بنانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے تو کوشش کروں گا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ایک طریقہ اور بھی تندوری چائے بنانے کا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو گھر میں اگر جو آپ دھابہ سٹائل کی تندوری چائے پینا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے بنائیے گا بہت زبردست بنے گی تو اسی طرح سے آپ اس کو تندوری فلیور دے کے دوبارہ سے انہی کپ میں نکال لیں یا دوسرے کسی بھی کپ میں نکال لیں اور پیارے دوستو یہ مٹی کے برتن آپ دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو دھوگے رکھ دیں جب بھی آپ کا دل کرے تندوری چائے بنانے کا تو آپ اسی طریقے سے بنائیے گا تو ماشاءاللہ سے زبردستی تندوری چائے تیار ہے آپ اپنے گھر میں بنائیں فیملی کے ساتھ انجوائی کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمیٹس کیجئے گا اللہ حافظ